ملک میں حالیہ ہفتے کے دوران چینی سمیت انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا وفا کی ادارہ شماریات کے جانب سے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل اضافے کے بعد حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی واقع ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں صفر اشاریہ صفر چھ فیصد کی معمولی کمی واقع ہوئی ہے جبکہ سالانہ بنیاد پر مہنگائی کی شرح ابھی بھی تیتالیس اشاریہ ایک چھ فیصد کی ریکارڈ سطح پر برقرار ہے ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران انیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ دس کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور باعث اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحقم رہی ہیں آدارہ شمار میں بتایا گیا ہے کہ حالیہ ایک ہفتے کے دوران چینی، دالے، انڈے سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوئیں چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پیتس روپے سے بڑھ کر ایک سو تیتالیس روپے تیتالیس پیسے ہو گئی ہے انڈے فی درجن آٹھ روپے تین پیسے، دال مونگ تین روپے چھتیس پیسے فی کلو، پیاز فی کلو ایک روپے پچانوے پیسے مہنگے ہوئے اسی ذرہ گندوم کا آٹا جلانے کی لکڑی اور بیف کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے موسیقی